یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بے عدد المزمل والخصائص دو سو چھبیس دسمبر دو ہزار انیس وروز چومیرات کو سورج گرہن قائم ہو رہا ہے یہ ایک مکمل سورج گرہن ہے اس بارے میں بہت سے دوستوں نے مجھے مسلسل پیغامات رسال کیے کہ اس گرہن کے بارے میں معلوماتی ویڈیو بنا کر بھیجوں لیکن میں اپنی بہت زیادہ مصورفیات کی وجہ سے بروقت یہ ویڈیو تیار نہیں کر رہا سکا لہٰذا اب دوستوں کی خدمت میں چونکہ ابھی بھی ایک دن باقی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے حاضر ہے بہت سے دوستوں کا ادارہ روحانیات مکتبہ روحانیات کی جانب سے شاید جاری کردہ ویڈیو پر اعتماد ہوتا ہے یہ آپ لوگ کی محبت ہے چونکہ فیس بک پر ویسے بھی بہت سے آپ کو اس قسم کے لوگ مل جائیں گے جن کا کوئی سر پیڑ نہیں ہوتا بہرحال وہ ایک الگ بات ہے اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے اور اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں چھبیس دسمبر دوہزار انیس بروس جمعیرات کو سورج گرہن ہو رہا ہے جو پاکستان بھر میں دیکھا جا سکتا ہے سورج گرہن پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں جزوی طور پر نظر آئے گا اور ملک کے کسی بھی علاقے میں سو فیصد مکمل گرہن کا ایسا کوئی امکان نہیں ہے اور دوست یہ بات بھی ذہن نشی کرنے کہ یہ سورج گرہن پاکستان کے جنوبی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کی سائلی پٹی پر بعض مقامات پر یہ گرہن اسی سے پچاسی فیصد تک نظر آئے گا یعنی کہ سورج کو چاند چھپا لے گا اور باقی علاقوں میں بھی نظر آئے گا لیکن گزشتہ گرہن کے مقابلے میں یہ گرہن زیادہ واضح ہوگا کیونکہ یہ مکمل گرہن کہلاتا ہے اور کراچی چونکہ پاکستان جی طرح سٹینڈر ٹائم ہے وہ کراچی کے مطابق ہے تو اس کے مطابق اس گرہن کا آغاز سات بچ کر چونتیس منٹ صبح ہوگا اور پھر اس کے بعد آٹھ بچ کر چھالیس منٹ پر یہ گرہن اپنے عروج پر یعنی مکمل ہوگا سورج چاند اور زمین ایک ہی زاویے پر ہوں گے جس میں سورج مکمل طور پر چھپ جائے گا اور پھر اس گرہن کا اختتام دس بچ کر دس منٹ پر ہوگا لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں ویسے تو یہ گرہن کہنے کو دو گھنٹہ سینتیس منٹ کا ہوگا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گرہن صبح چار بچ کر پندرہ منٹ پر شروع ہو جائے گا اس کو سودک بولتے ہیں یعنی کہ گرہن کے اس زاویے کے اندر آ جائیں گے سودک اسے بولتے ہیں چار بچ کر پندرہ منٹ پر یہ سودک اس کا شروع ہوگا اور اس وقت سے ہی اس کی احتیاط آپ کو کرنی ہوں گی اور یہ سودک جو ختم ہوگا تو وہ تقریباً ایک بچ کر سینتیس منٹ پر ختم ہوگا دوپہر کو ایک بچ کر سینتیس منٹ پر یہ سودک ختم ہوگا لیکن جو اس کے پیک ٹائم ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور کس شہر میں کس حد تک اس گرہن کا حصہ کتنا نظر آئے گا تو اس مطالق بھی آپ کو ہم معلومات دیں گے لیکن اس سے قبل یہ جال لیں کہ سورج گرہن کیسے لگتا ہے ہماری زمین سورج اور سورج کے گرچکڑ لگا رہی ہے اب سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند تورانے گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے سورج کا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے اس سورج میں چاند کا سایہ جس جس حصے سے گزرتا ہے وہاں سورج گرہن دکھائی دیتا ہے سورج چاند سے چار سو گناہ بڑا ہے یہ بات آپ ذہنشی کر لیں اور اس موقع پر گرہن کے موقع پر سورج کا کافی زیادہ حصہ جب چاند کور کر لیتا ہے چھپا لیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ گرہن لگ گیا ہے اور اس صورت میں جب کمر چاند زمین کے زیادہ نزیق ہوتا ہے اور سورج کچھ زیادہ دور ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وہ پھر اس کے پیچھے سورج دکھائی نہیں دے گا سورج ہوتے ہوئے بھی اس وقت غائب ہو جائے گا اور شام کا اصلا سما ہوگا اور اندھیرہ ہو جائے گا تو اس وقت میں ہم کہیں گے کہ یہ سورج گرہن لگا ہوا ہے اور ایسا گرہن یعنی کہ یہ جو مکمل ہے اور ایک سب سے طویل گرہن پہلے انیس سو نینانوے میں لگا تھا اب یہ لگ رہا ہے دوسرا گرہن جسے مکمل گرہن کہتے ہیں اور کئی ہزار سال بعد ایک بڑا گرہن لگے گا جو ہے اکیس سو چھاسی میں اور اس گرہن کا جو کہ اکیس سو چھاسی میں گرہن لگے گا اس میں جو مکمل طور پر سورج چھپ جائے گا یعنی سات منٹ انتیس سیکنڈ سات منٹ انتیس سیکنڈ تک سورج مکمل طور پر چھپ جائے گا نظر نہیں آئے گا اکیس سو چھاسی میں کئی ہزار سال بعد ایسا گرہن لگتا ہے تو آپ اس گرہن کو برائے راست نہ دیکھیں چشمے کی مدد سے دیکھیں اور کچھ ایسے باتیں ہیں جو کہ سورج گرہن سے متعلق کی گئی ہیں اس میں حدیث مبارکہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلا سورج گرہن ہوا اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسا منع فرما دیا گیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ سورج اور چاند کسی کے منعے سے گرہن میں نہیں آتے یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں جب انہیں گرہن ہوتے ہیں دیکھو تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ایک دوسری حدیث میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج گرہن آثار قدرت ہیں کسی کے منعے جینے یا کسی اور وجہ سے نمودار نہیں ہوتے بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لئے ظاہر فرماتا ہے اگر تم ایسے آثار دیکھو تو جلد از جلد دعا استخفار اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو لہذا جب ایسا موقع ہو تو آپ ضرور ضرور توبہ استخفار کریں اور بارگاہ خداوندی میں جھوک جائیں اور گڑا کر اپنے گراہوں کی معافیے مانگیں کیونکہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانی ہیں اور اس دوران میں سب سے بہتر ہے کہ آپ نمازِ قصوف نمازِ قصوف سورج گرہن کی نماز ہے اور اس کا احتمام کریں اور جب گرہن ہو جائے تو پھر اس وقت میں دور کا نماز نفل پڑھیں اگر امام ہے تو امام کے پیچھے پڑھیں ورنہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس گرہن کے وقت میں جو آپ دور کا نماز نفل ادا کر رہے ہیں گرہن کی نحوزتوں سے بچنے کے لئے تو اس میں اپنی رکعت میں لمبی تلاوت کریں سجدہ اور رکوع بھی لمبا کر دیں کہ بڑا رکوع ہو کر بیٹھیں اور جو بھی آپ کو صورتیں آیات یاد ہیں تو ان تمام کی تلاوت اس میں آپ کر سکتے ہیں یعنی بڑی سے بڑی طویل صورتیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور کچھ دوست جو ہیں وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں علاقہ وائس آپ بتائیں کہ کتی دیر تک ہوگا تو لہذا کراچی میں جو سورج گرہن نظر آئے گا وہ ستتر فیصد ہوگا اور اس گرہن کا آغاز کراچی کے وقت کے مطابق سات بچ کر چونتیس منٹ پر ہے اور اس کا اروج آٹھ بچ کر چیالیس منٹ پر ہے اور اختتام دس بچ کر دس منٹ پر جیسا کہ پہلے بتائے جاسے ہوگا ہے اس کے بعد اسلام آباد میں سورج گرہن انچاس فیصد نظر آئے گا اور یعنی کہ وہ کور کر لے گا انچاس فیصد اور اس کا آغاز صبح سات بچ کر پچاس منٹ پر ہوگا چونکہ زمین کا مہور اور اس کا مختلف جگہ پر مختلف ہوتے ہیں ارز بلد طول بلد تو اسی لحاظ سے سات بچ کر پچاس منٹ پر اسلام آباد والوں کو یہ نظر آنا شروع ہوگا اور آٹھ بچ کر چھپن منٹ پر یہ اپنے اروج پر ہوگا اور دس بچ کر پندرہ منٹ پر اسلام آباد میں اس سورج گرہن کا اختتام ہوگا لاہور والوں کو باون فیصد ایسا لگے گا کہ چاند نے سورج کو چھپا لیا ہے اور اس کا آغاز سات بچ کر سنتالیس منٹ پر ہوگا اروج اس کا آٹھ بچ کر اٹھاون منٹ پر ہے اور اس گرہن کا اختتام لاہور میں دس بچ کر انیس منٹ پر ہے کوئٹہ والوں کے لئے چونسٹھ فیصد ہے کہ چونسٹھ فیصد ان کا چاند جو ہے وہ سورج کو کور کر لے گا اور اس کا آغاز سات بچ کر انتالیس منٹ پر ہے اروج آٹھ بچ کر اٹھالیس منٹ پر اختتام دس بچ کر آٹھ منٹ پر ہے پشاور والے دیکھیں گے کہ پچاس فیصد سورج کو چاند نے چھپا لیا ہے اور اس چھپانے کا آغاز جو ہوگا ان کا سات بچ کر اٹھالیس منٹ پر ہوگا اروج اس کا آٹھ بچ کر چھپن منٹ پر ہوگا اختتام دس بچ کر تیرہ منٹ پر ہیدر آباد والوں کے لئے یہ ہے کہ کافی حصہ دیکھ سکیں گے کہ کور کر لیا ہے اور چوہتر فیصد یہ دیکھ سکیں گے کہ سورج کو چاند نے چھپا لیا ہے اور اس کا آغاز سات بچ کر پینتیس منٹ پر ہوگا ہیدر آباد والوں کے لئے اروج آٹھ بچ کر سینتالیس منٹ پر ہوگا اختتام دس بچ کر بارہ منٹ پر ہوگا ملتان والے 59 فیصد حصے دیکھ سکیں گے کہ سورج قائب ہو گیا اور اس کا آغاز 7 بچ کر 42 منٹ پر ہوگا ارغج اس کا 8 بچ کر 53 منٹ پر ہوگا اور اختتام اس کا 10 بچ کر 15 منٹ پر ملتان میں ہوگا گوادر والے اس کو بہت زیادہ انجوائے کر سکیں گے دیکھ سکیں گے لیکن اس وقت میں استخفار پڑھنا زیادہ بہتر ہے 82 فیصد گوادر سورج نہیں نظر آئے گا اور اس کا حصہ جو ہے وہ چاند چھپا لے گا اور اس کا آغاز 7 بچ کر 34 منٹ پر ہوگا ارغج اس کا 8 بچ کر 42 منٹ پر اور اختتام 10 بچ کر 3 منٹ پر ڈیرہ اسماعیل خان والے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ دیکھ سکیں گے کہ 56 فیصد سورج غائب ہو جائے گا وہاں سے اور چاند چھپا لے گا اور اس کا آغاز 7 بچ کر 44 منٹ پر ہوگا ارغج اس کا 8 بچ کر 54 منٹ پر اختتام 10 بچ کر 13 منٹ پر مزافر آباد میں آزاد کشمیل میں 47 فیصد آپ دیکھ سکیں گے کہ سورج غائب ہو چکا ہے اور چاند نے اس کو چھپا لیا ہے اس کا آغاز 7 بچ کر 51 منٹ پر ہوگا ارغج اس کا 8 بچ کر 69 منٹ پر ہوگا 59 یعنی کے اور اختتام اس کا 10 بچ کر 15 منٹ پر سکھر میں سکھر میں 68% آپ دیکھیں گے کہ سورج نظر نہیں آئے گا اور اس کے سامنے چاند آ جائے گا اس سورج غرہن کا سکھر میں آغاز 7 بچ کر 37 منٹ پر ہوگا ارغج 8 بچ کر 49 منٹ پر ہوگا اختتام 10 بچ کر 12 منٹ پر بنو میں بنو میں 54 فیصد سورج کو غرہن لگے گا اور اس غرہن کا آغاز 7 بچ کر 46 منٹ پر ہوگا ارغج 8 بچ کر 54 منٹ پر ہوگا اختتام 10 بچ کر 12 منٹ پر ہوگا بہاولپور میں 61 فیصد سورج غرہن ہو جائے گا جس کا آغاز 7 بچ کر 42 منٹ پر ہوگا ارغج 8 بچ کر 53 منٹ پر ہوگا اختتام 10 بچ کر 16 منٹ پر سب بھی میں 70 فیصد سورج کو غرہن لگے گا اور اس کا آغاز صبح 7 بچ کر 36 منٹ پر ہوگا ارغج 8 بچ کر 46 منٹ اختتام 10 بچ کر 7 منٹ اور 7 منٹ کے بعد پھر اس کے بعد لڑکانا میں 69 پرسنٹ آپ سورج کو دیکھ سکیں گے کہ وہ غرہن لگ گیا ہے اور اس کا آغاز 7 بچ کر 37 منٹ اروج 8 48 اور اختتام 10 بچ کر 11 منٹ مالا کرن میں 49 فیصد غرہن لگے گا اور آغاز 7 بچ کر 50 منٹ اور اروج 8 بچ کر 47 منٹ اختتام 10 بچ کر 13 منٹ ہوگا فیصل آباد میں 54 فیصد سورج نظر نہیں آئے گا اور چاندیس کے سامنے آ جائے گا آغاز 7 بچ کر 46 منٹ اروج 8 بچ کر 56 منٹ اور اختتام 7 بچ کر 17 منٹ میر پور آزاد کشمیر میں 47 پرسنٹ 47 پرسنٹ سورج کو گرہن لگے گا اور آغاز اس کا 7 بچ کر 52 منٹ اروج 8 بچ کر 69 منٹ تقریباً 9 بجے ایک منٹ کم ہوگا اور اختتام 10 بچ کر 16 منٹ ہوگا اور ڈی جی خان میں 60 فیصد لگے گا سورج کو گرہن اور آغاز اس کا 7 بچ کر 42 منٹ اروج 8 بچ کر 52 منٹ اختتام 10 بچ کر 14 منٹ ہوگا تو دوستو یہ جو گرہن ہیں اور اس طرح سے لگے گا لیکن یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کا مکمل گرہن جو ہے وہ تقریباً مکمل گرہن جسے کہتے ہیں اور سیم یہی گرہن 370 سال کے بعد دوبار آئے گا بلکل اسی پوزیشن میں انہی علاقوں میں اسی طرح سے اسی زاویے پر اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہوتا ہے بڑے سے بڑے گرہن کا کہ وہ بلکل کور ہو جائے اور زمین اور سورج اور چاند ایک ہی زاویے پر ہوں ایک ہی سیز میں ہوں تو وہ 7 بچ کر 40 سیکنڈ تک اب تک ریکارڈ میں آیا ہے کہ وہ ہو چکا ہے لہٰذا اس سوران میں بہت سی آپ کو احتیاط کی بھی ضرورت ہیں اور گرہن کی کئی قسمیں ہیں گرہن کی جو اقسام ہیں ان میں مکمل سورج گرہن ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہلکی سورج گرہن ہوتا ہے یعنی ہلکے کی صورت میں ہوتا ہے اور مخلوت سورج گرہن ہوتا ہے جزوی طور پر سورج گرہن ہوتا ہے تو ان کے خیر وہ ایک مختلف ہوتے ہیں زاویے اس وجہ سے یہ پھر اس طرح سے گرہن ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ احتیاط احتیاط یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اور براہ راست سورج کی طرف نہ دیکھیں اس سے نکلنے والی خطرناک شوائیں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں اس وران میں حاملہ خواتین وہ بہت زیادہ متات رہیں جو سورج سے شوائیں اس وقت خارج ہوں گی چونکہ زمین سورج اور چاند ایک زاویے میں ہیں اب سورج اور چاند کے بکس ہونے سے جو شوائیں زمین پر پڑھیں گی جو ریڈیشن یہاں پر زمین پر آئیں گی تو وہ آپ کو بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں ان کتاب کاری سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس وران میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کریں اور اللہ سے استغفار کریں اور دوسری ہم آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ سورج گرہن کے کچھ وظائف بتائیں گے کہ اس طرح سے کون سا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے لیکن فیل وقت اتنا ہی انشاءاللہ دوسری ویڈیو آپ کو جلد ہی بھیجیں گے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ سورج گرہن کے ٹھیک پندرہ دن کے بعد چاند گرہن ہوتا ہے ہمیشہ یہی اسکول چلتا ہے سورج گرہن کے پندرہ دن بعد اور آپ خود دیکھ لیں کہ اگرے سال میں چنوری میں چاند گرہن ہوگا انشاءاللہ تو اپنے دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 یا علوہ ملزم ملو